سانتھیو ہمارے چینل گیمسٹری آف کرکٹ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سانتھیو آج سے ہم اپنے چینل میں ویسٹ انڈیج کرکٹ کے اتحاس کی بات کرنے والے ہیں اور اس سیریز میں ہم جانیں گے کہ کیوں جروری تھا ویسٹ انڈیج کے لیے کرکٹ کھیلنا اور کیسے ویسٹ انڈیج کے لڑاکے لڑے اور وشو میں کیسے انہوں نے اپنی شاک بنائی اور ایسی چھاپ کرکٹ جگٹ میں اپنے کھیل کی چھوڑی جسے آج کی پیڑی جانتی ہی تک نہیں اس سیریز میں میں جو بھی کہوں گا اس کا سروت ہے وہ کتاب جو ویسٹ انڈیج کرکٹ کے اتحاس کو سب سے بہترین طریقے سے پیش کرتی ہے یہ کتاب ہے فائر ان بیبیلون جسے سائیمن لیسٹر نے لکھا ہے ساتھیو سا 1975 کے اکٹوبر مہینے میں جو ویسٹ انڈیج کرکٹ ٹیم آسٹلیا پہنچی تھی وہ یوہ اور انوہوی کھلاڑیوں سے سجی تھی یہ ایک ایسی ٹیم تھی جس میں کچھ کھلاڑی کافی کرکٹ کھیل چکے تھے اور کچھ کھلاڑی بہت کم کرکٹ کو ابھی سمجھتے تھے گیانہ کے اوپنر بلے باج روئی فریڈرکس 49 ٹیسٹ میچ کھیل چکے تھے جبکہ باربورڈر سے آنے والے دوسرے اوپنر گارڈن گرینج نے ابھی ماتر پانچ ٹیسٹ میچ ہی کھیلے تھے انیس سو بہتر سے ٹیم میں کھیل رہے لارنس رو جو کی جمیکہ سے آتے تھے ٹیسٹ میچ میں ایک ٹرپل سینچوری ایک ڈبل سینچوری اور ایک سینچوری لگا چکے تھے انٹی گوا کے ویوین ریچرڈز نے ابھی ایسا کچھ ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں کیا تھا جسے کوئی یاد رکھے مائیکل ہولڈنگ کو ابھی وہ خوشی کا احساس تک نہیں تھا جو ٹیسٹ کرکٹ میں ایک وکیٹ لینے پر ہوتی ہے جبکہ لانس گیبز 293 ٹیسٹ وکیٹ لے چکے تھے گیانہ کا یہ آف سپنر ٹیسٹ کرکٹ میں سروادک وکیٹ کے ورلڈ ریکارڈ سے ماتر پندرہ وکیٹ ہی دور تھا سولہ سدسی ٹیم کے کپتان کلائیب لائیڈ اپنی ٹیم کے بارہ کھلاڑیوں سے عمر میں بڑے تھے اور چار کھلاڑیوں سے وہ عمر میں چھوٹے تھے اکتیس ورشی کلائیب لائیڈ پچھلے اٹھارہ مہینوں سے اپنی ٹیم کے لیے کپتانی کر رہے تھے لیکن چنوڈی پونڈ ننے لینے میں وہ یوہا وستہ سے ہی ماہر تھے اور یہ شمتہ کلائیب لائیڈ کو ان کے جیون میں ملی چنوڈیوں کے کارن ہی تھی جب کلائیب لائیڈ چودہ ورش کے ہی تھے تو ایک رات ان کا جیون پوری طرح سے بدل گیا جورس ٹاؤن میں آئے توفان کے بیچ جب کلائیب لائیڈ اپنی سائیکل سے اپنے رشتہ داروں کو یہ بتانے پہنچے کہ ان کے پتا جی کی مرتی ہو چکی ہے کلائیب لائیڈ کے پتا جی آرثر لائیڈ پیشے سے ایک ڈرائیور تھے جو شراب پینا پسند کرتے تھے آرثر لائیڈ جو کی ایک بھارتی ڈاکٹر کے یہاں ڈرائیور تھے اور کئی بار بھارتی ڈاکٹر نے آرثر کو سچیت کیا تھا کہ شراب تمہارے لیے صحیح نہیں ہے لیکن گلامی اور رنگ بیت سے جوج رہے جورس ٹاؤن میں 1950 کے دشک میں منورنجن کے لیے بہت کچھ نہیں تھا جب کلائیب لائیڈ اپنی کشورا وستہ میں ہی تھے اکثر رات کو سونے کے سمیں اپنے گھر میں ہونے والی پارٹیوں میں وہ شراب کے گلاس کے ٹکرانی کی آواز اور پیشےور گھر سواروں کی ہسی کی آواز لگتار سنا کرتے تھے صبح جب کلائیب لائیڈ اٹھتے تو اپنے پتا کو اکثر باتھروم میں خانسی کے دوران سنکھ میں خون تھوکتے دیکھ کر آشر سے بہنچکے رہ جاتے اس طرح اپنے پتا کی مرتیوں کو آتے دیکھنے سے کلائیب لائیڈ کی کشورا وستہ صدمے سے بھری رہی اپنی پتا کی مرتیوں کے بعد کلائیب لائیڈ کو اپنی ماں اور چار چھوٹی بہنوں کی جمعیداری سمحالنے کے لیے اپنی شکشہ چھوڑنی پڑی اس کے بعد سواستی ویواغ میں کلائیب لائیڈ ایک پرشاسنک پلرک بن گئے کیونکہ کلائیب لائیڈ ایک لور میڈل کلاس تبکے کے اشوید ویقتی تھے اور رنگ بیت کی نیتی کے کارن شاید انہیں اسی جگہ رہنا بھی تھا ان کی آپچارک شکشہ بند ہو چکی تھی اور ایسا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کلائیب اپنی شکشہ کو جاری رکھ سکے 1950 کے دشک میں برٹس گوانہ ایک ایسی دم گھوٹنے والی جگہ تھی جہاں شکشہ کا ویعاپک ٹھہراؤ کانون، دھرم اور ان سب کے اوپر رنگ اور ون کی نیتی نے کلائیب لائیڈ جیسے انگینت لوگوں کو اپنی جگہ پر قید ہونے کے لیے مجبور کر دیا اور کبھی انہیں آگے بڑھنے کے افسر نہیں دیے لیکن کلائیب لائیڈ کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو باقی سب سے جدہ تھی اور وہ چیز تھی کلائیب لائیڈ کی کرکٹ میں دکھ شتا کلائیب لائیڈ کے جنب سے پہلے بھی اس ورگ نے کچھ بہت اچھے کرکٹر پیدا کیے تھے لیکن 1950 کے دشک میں روہن کنائی، جوئے سالومن، بیسل بوچر اور لانس گیبز جیسے کھلاریوں کی پرتیبہ دیکھنے لائک تھی آف سپینر لانس گیبز جو کی کلائیب لائیڈ کے بڑے چچیرے بھائی تھے وہ 1975-76 کے آسٹریلیا دورے میں اپنے ٹیس کرکٹ کے انتیم میچ کھیلنے جا رہے تھے لانس گیبز ہمیشہ سے ہی ایک پرتیبہ سالی سپینر تھے اور کرکٹ جگت میں انہیں سمان ملنا تیہ ہی تھا لانس گیبز جب برٹیس گیانہ کی طرف سے پہلی بار ٹرائل دینے کے لیے گئے تو ایک امدہ آف سپینر کے ہونے کے باوجود بھی انہیں لیگ سپین گینواجی کرائی گئی اور یہ سب ہوا رنگ بیت کی نیتی کے کارڑ کیونکہ نورمن وائٹ نام کے ایک شویت پرتگالی کو آف سپینر کے روب میں ٹیم میں چھنا جانا تیہ تھا حالانکہ لانس گیبز کی طولنا میں نورمن وائٹ ایک عوصد درجے کا ہی گینواج تھا لیکن لانس گیبز کی پرتیبہ کو روکنا مشکل تھا اور کرکٹ میں گیبز کی سفلتہ کلائیو لائٹ کے لیے ایک امید کی کرن تھی اور اسی امید کی آوشکتہ کلائیو لائٹ کو بھی تھی لگ بگ ویس فرس کی آئیو میں ڈیمریرا کرکٹ کلب میں کلائیو لائٹ کی بلے باجی دیکھتے ہی بنتی تھی یہی پر کلائیو لائٹ اپنی ایتلیٹک سکلز بھی وکشت کر رہے تھے جو آگے آنے والے سمیں میں ان کی بہت مدد کرنے والی تھی ان کی پرتیبہ ہی وہ بے دخلدار سیٹ تھی جس نے ان کی سبھی بادہوں کو دور کر دیا تھا پھر بھی یہ نیا راست تھا ان ویلیو سے پریریت تھا جو انہوں نے اپنی سرواتی ورشوں میں سیکھی تھی دیتی وشوید کے سمیں پیدا ہوئے لاکھوں انک کیرابیائی لڑکوں کی طرح کلائیو لائٹ نے بھی وہ انوبہو کیا جسے وہ جورج ٹاؤن میں بریٹش عیسائی شکشہ کہتے تھے نورتھ امریکہ میں ایک کلاس میں بیٹھ کر انہیں ایک چھوٹے سے دور دیش کے اتحاس ساہت اور نیتک سہیتہ کے بارے میں گہرائی سے جانکاری دی جا رہی تھی جس کا اس دیش پر دعویٰ تھا جس میں کلائیو لائٹ رہتے تھے وہ سیکش پیئر انگلینڈ کی ندیو ٹریفلگار کے بارے میں جانتے تھے کرکٹ پترکار اور ترینیداد کے بدھی جیوی سی ایل آر جیمز نے کہا کافی ورشوں بعد مجھے آتما دور درشتہ اور آتم سمان کی سیمائے سمجھ میں آئی جو اس طرح کے کارن ہم پر تھو بھی گئی تھی کہ ہمارے ماسٹرز ہمارے پاٹھکرم ہماری نیتکتہ کی سہیتہ سب کچھ اس آدھار پر شروع ہوا ہے کہ بریٹین سارے پرکاش اور نیترت کا شتروت ہے اور ہمارا کام صرف پرشنسہ کرنا نکل کرنا اور ان سے سیخنا تھا ہماری سفلتہ کی کوسوٹی ان کے آدرس تک پہنچنے میں سفل ہونا ہی تھا جسے پرابت کرنا نشت ہی اسمباؤ تھا کلائیو لائیڈ سویو اسے سرلتہ سے کہتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میرا ویکتیگت اتحاس کیا ہے پھر بھی مجھے ہیسٹنگز کے ید کے بارے میں کیوں سکھایا گیا پھر بھی لائیڈ کی شکشہ کا ایک ان اپکشت پرنام یہ تھا کہ اس شکشہ دوارہ دیئے گئے مولی جیسے اتکرسٹہ کے پرتیب پرتیبت دیتا یہ وچار کی گیان پرسکار لاتا ہے شکشہ کا ادھیکار پرس سنگتی کی وشیز گتی شیلتا ان سبھی نے کلائیو لائیڈ کو اس پرکار کا ویکتی بنانے میں مدد کی جو کر سکتا تھا ویسٹنڈیچ گرکٹ ٹیم کی کپتانی کی جٹل چنوٹیوں کا بہت دکھ روپ سے سفلتا سے سامنا اب آسٹریلیا کے 1975-76 کے دورے پر کلائیو لائیڈ کی وہ پرکشہ ہونے والی تھی جو شاید آپریہ طریقوں سے بھری ہونے والی تھی